اسلام علیکم میں ہوں تارک اور آپ کے لئے دیکھئے ہیش ڈی ایم ایل کا چھٹا ٹیٹوریل اس ٹیٹوریل میں ہم کچھ ٹیکس کے ساتھ جو ہے وہ پلے اراؤنڈ کریں گے سب سے پہلے میں ہم کریں گے کہ ٹیکس کو جسٹیفائی کیس طرح کیا جاتا ہے کسی بھی پیج میں ٹیکس کو جو ہے وہ چھار طریقوں سے جسٹیفائی کیا جا سکتے ہیں یا تو آپ اس کو لیفٹ لیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہے یہ لیفٹ جسٹیفائی ٹیکس ہے یہاں پہ سارے کا ٹیکس جو ہے وہ لیفٹ کو جسٹیفائی ہو گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرمنٹھ سحی نہیں ہوئی ہوئی اور دوسرا ہے کہ ہم یہاں پہ لائن دے کے سیدھی لائن ایک جاری ہے سارے کے سارے لیٹر جو ہیں اس لائن پی جسٹیفائی ٹیکس ہے اور ٹرڈ جو ہے سے سنٹر جسٹیفائی ٹیکسے جسٹیفائی ٹیکس وہاں جسٹیفائی ٹیکس ہے نہیں ہے جس طرح اس میں ہے اور اس طرح بھی اس طرح نہیں ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہے تو یہ centrally justified اور fourth ہے آپ کے پاس جیسے کہ سارے دونوں طرف جو انہیں exactly justified ہیں اس طرح بھی برابر کے برابر ایک لائن کے ساتھ ہی سارے لیٹر جو لکھے ہوئے ہیں اور اس طرح بھی ایک لائن لکھے ہوئے ہیں اب اس کے بعد میں ایک tag introduce کروں گا وہ ہے pre tag pre tag جو ہے اگر آپ کے پاس block of text ہے اور آپ اس کو ایک کسی خاص format میں لکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ شائریلی کی جانسی یہ ہے یہ کسی اور طریقے سے پیٹرن بنانا ہوتا ہے کسی text block کے text کو جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ if someone اور اس طرح یہ یہاں پہ ختم ہوا ہے پھر یہاں سے شروع ہوگی یہاں پہ ختم ہوگیا یہاں شروع شروع ہوگی یہاں پہ ختم ہوگیا ایک قسم کا ایک پیٹرن سا بنا ہوا ہے text کا تو اس کے لئے ہم pre tag کو use کریں گے اس وقت میں براؤزر میں ہوں میرے پاس یہ text editor یہاں پہ ہے اور یہ جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ آپ کا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک آپ کو download کر لیں template تو وہاں سے آپ نے download کیا ہوگا وہاں پہ یہ template سارا لکھا ہوا ہے یہاں پہ جا کے میں نیچے جا کے body میں جو ہے body یہاں پہ شروع ہوتی ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑا کرتے تھا ان کی نظر آئے body میں جا کے میں یہاں پہ pre tag لکھتا ہوں ٹھیک ایک نا pre tag کمال آپ دیکھیں گے اب آپ اور یہاں پہ لے جا کے آپ اس کو end کر دیں اور یہاں پہ میں ایک block of text جو ہے وہ کسی خاص format میں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں آپ کے پاس یہ آ جائے گا جیسے کہ لکھا ہے کہ اس ختم ہو رہا ہے یہاں پہ شروع ہوتا ہے پھر یہاں پہ line چھلو کہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے اور اس طرح یہ ایک form بنا رہا ہے text تو میں آپ اس کو save کر آکے اور وہاں پہ جو ہے نا اس کو refresh کرا دیتا ہوں اس کو مطلب sizes کا change کر دیتا ہوں دیکھ لیں آپ کی جو pre tag ہے اس نے جو formatted text تھا یہاں پہ یہ formatted text جو تھا اس کو exactly as it is اس نے represent کر دیا تو یہ useful ہے کسی خاص اگر آپ نے کوئی verses لکھنے ہوں یا شاعری لکھنی ہوں تو اس کے لئے یہ خاص use ہے آپ نے دیکھ لیا کہ pre tag نے جو ہے وہ text کو ایک special form میں جو form آپ دینا چاہتے ہیں اس میں لکھ لیا اب میں آگے جاؤں گا block quote میں یہ ایک tag ہے جو کہ ایک خاص form میں text کو لکھتا ہے text جو ہے وہ تھوڑا سا indented ہوتا ہے left side سے اس کے لئے یہ جو جانا block quote use ہوتا ہے اور اسپیشلی block quote جو ہے وہ quotations کے لئے use ہوتا ہے میں ابھی آپ کو example دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں block quote یہاں پہ میں نے یہ لکھ دیا ہے block quote اور slash block quote quote اب یہاں پہ میں اس میں text جو ہے نا وہ enter کروں گا text اٹھانے کے لئے میں یہاں کسی page پہ آؤں گا یہاں سے میں text اٹھاتا ہوں اور اس کو میں ctrl c کرتا ہوں اور واپس اپنے text editor میں جاتا ہوں اب میں اپنے text editor میں آتا ہوں اور یہاں پہ block quote جو ہے اور slash block quote کے دمیان جو ہے وہ اس text text کو جو ہے میں paste کر دیتا ہوں اب اس طرح اس کو save کرا کے اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کرا دیتا ہوں کہ اس کو refresh کر سکتا ہوں اور یہ میں نے اس کو refresh کر دیا اب آپ نے دیکھا دیکھیں یہ جو ہے نا پری ٹیک کا کمال ہے اور یہ جو ہے block quote کا کمال دیکھیں ایک سائٹ کو یہ indented اور جسٹیفائیڈ گئے left side کو ٹھیک ہے block quote جو ہے وہ normally use ہوتا ہے quotation کے لئے quotation کے لئے اور بھی طریقے ہیں جو کہ آپ use کر سکتے ہیں اس کے لئے different tags میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ بھی اب suppose کہ آپ نے صرف ایک letter یا ایک word یا ایک کسی line کو یا ایک پورے sentence کو جو ہے نا آپ نے quotation mark دینی ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ simple جا کے جو کہ سب سے آسان طریقہ یہاں پہ جا کے اس میں جو نا text enter کر لیں quotation کے جو آپ کی keyboard کے وہ ہیں جیسے کہ پاکستان was a home to the ancient endless valley یہاں پہ میں آکے اس کو میں quotation دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں save کرا دیتا ہوں اور save کرانے کے بعد میں اس کو refresh کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا یہاں پہ پاکستان was home to the ancient endless valley یہاں پہ یہ quotation mark آگے ٹیک ہے نا اگر آپ اس کے یہ نہیں ڈالنا جاتا ہے جیسے کہ کی بورڈ میں لکھا ہوا ہے اگر آپ نے اس کو properly tag دینا ہے تو آپ نے یہاں پہ جا کے اس کو q tag دینا ہے جو کہ quotation کیلئی use ہوتا ہے اور ancient valley پہ جا کے آپ نے slash q جو ہے نا وہ اس کو enter کرا کے اس کو save کرانے آپ اور وہاں پہ آپ اس کو refresh کرانے آپ نے دیکھا کہ یہ پاکستان warm یہاں تک ویلی تک ہے اور یہ quotation mark جو ہے وہ single quote mark میں change ہوگے جو q ہے وہ single quote mark according to the country جو ہے وہ اس کو کر دیں گے میرا computer set ہوا ہوا ہے یو کے کی بورڈ پہ تو وہ single quotation mark آ رہا ہے یہ طریقہ ہم نے دیکھ لیا کہ block quote کو کر لیا اب آپ quotation mark کے لئے q جیسے استعمال کریں یہ والا ٹیکس والا طریقہ بھی ہم نے use کیا اب تیسرا طریقہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ آپ اگر کسی country میں ہیں اور اس کی quotation mark کو change کرنا جاتے ہیں جیسے کہ q کا attribute ہے language جو کی equal ہے اور پھر آپ اس کو value دیں گے اگر آپ german میں ہیں تو پھر german دے دیں گے فرنچ میں ہیں تو فرنچ دیں گے تو اس طرح اس country کا جو quotation mark ہوگا وہ آپ کا آ جائے گا اگر آپ کو default کو change کرنا چاہتے ہیں تو اب آخری method جو ہے وہ یوں ہوگا کہ ampersand quote اور یہ سیمی خالان اور بیچ میں جو ورڈ آپ نے لکھ دیا ہوا ہوگا پھر اس کو band کر دیں گے تو وہاں پہ quotation mark کر گی اس کو میں ابھی browser میں try کر دیتا ہوں اوکے اب لاس طریقہ میں use کروں گا اسی phrase پہ جو کہ پاکستان ورڈ آپ کو مزہم یہاں پہ جا کے اس کیو کے میں delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں جو ampersand quotation لکھ دیتا ہوں quote یہاں پہ لکھ دیا میں نے اور یہ آپ کا سیمی کالن اور یہاں پہ closing میں دے دیتا ہوں اس کو بھی جہاں پہ میں اس کو control بھی کر دیتا ہوں اب میں اس کو save کر آکے وہاں پہ browser پہ اس پہ دیکھ دیتا ہوں تو آپ کو مل جائیں گے double quote تو یہ quote quote سمی کالن جائیں گے double quote دے دیتا ہے تو تب تک خدا